بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت میں اس طرح کی کوئی غیرت نہیں ہوتی جس طرح مرد میں ہوتی ہے یعنی کہ عورت میں غیرت نہیں ہوتی عورت غیرت کرتی ہے تو اس کے اندر کفر پایا جاتا ہے جو عورت جیلیسی فیل کرتی ہے نا کہ اگر کوئی دوسری عورت لے آتا ہے اس کا شہر شادی کر کے تو اللہ تعالیٰ اس سے عجل اکرام ہے کہ وہ عورت پہ تین تین سو کرنے لاکے رکھے اور اس کو غیرت میں بھی مقتلا کر لے کے کیوں لے آئے اللہ تعالیٰ نے عورت میں ایسی کوئی غیرت نہیں ہے مرد میں رکھی ہے مرد میں غیرت ہے عورت میں نہیں ہے عورت اور مرد مختلف ہیں مرد کے لئے غیرت بڑی امپورٹنٹ ہے اور مرد کی غیرت ہوتا ہوں کے بیچ میں پڑی ہے وہ عورت کے وہ آپ جان بھی سمجھے ہیں یہ حقہ آپ کی عورت کی آپ یہاں پر ایسی جوٹیا پہ یہ ایسی جہ رہے ہو کہاں رہ رہے ہو آپ پاکستان میں رہتے ہو شرمگاہ تو بہت بڑا ایشو ہے شرمگاہ پہ تو سارے مسائل بیس کر رہے ہوتے ہیں شرمگاہ کو آپ نے کیسے مسائل نہیں ہوتے یہاں نہیں ہوتے مسائل شرمگاہ کے جنگلی پن ہے جٹ پن ہے جہاں چاہو گزر دو تو وہ ان کا اپنا طریقہ ہے اپنا طریقہ کی بات نہیں ہے میری ایک بات پوریوں نے دیا کرو پھر بات کیا کرو میرے اوپر کیوں بات کرتے ہو ایڈون انڈرسینڈ یو گائز ایک چیز کا ہمیں جواب دے تو میں نے آپ سے پوچھا غیرت کیا ہے آپ نے بھی تک اس کا جواب نہیں کیا مجھے پہلے آپ یہ بتائیں کہ غیرت خود ہی کیا چیز ہے مجھے بتائیے یہ جی غیرت کیا چیز ہے اس کی ڈیفنیشن آپ کہتے ہیں کیا پہنس پہنس کیسے کہتے ہیں انگلیش میں ٹھیکے نا اس طرح کی پہنس آورت میں نہیں ہوتی کہ میرے مرد کو چھین لیا ٹھیکے نا ٹھیکے نا تم لوگ اپنے آپ کو آپ کے راکھے چوٹی آپ رو پرتا آپ کو یہ بات بات راؤ جی آپ دو کتے رکھیں نا دو کتے رکھیں سنیں میری بات سنیں پر پھر بائے تو کتے بھی رکھیں گے تو وہ بھی پس ایسے ہو جاتے ہیں اپنے اونر سے ایک دوسرے سے جلتا ہے اونر اونر اگری کر رہا ہوں مرد میں یہ چیز ہوتی ہے سنے تو عورت کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو وہ جیلیس ہی ہے آپ لوگوں کا یہ پوائنٹ بتاتی ہوں آپ لوگ عورت کو انسان نہیں سمجھتے عورت کے اندر کیسے ہم سب سہیں ہم کو بھی چیلیس ہی ہوتی ہے میں تو نہیں دیکھ سکتی پوری دنیا سوائے آپ کے اسلامی ممالک کے پوری دنیا میں صرف ایک شادی allowed ہے اسی وجہ سے اور اگر دوسروں کے ساتھ افیل چلاتے ہیں اس کو بہت برا مانا جاتا ہے اگر آپ شادی کر کے یا آپ کی گل فرین ہے اور آپ باہر مو مار رہے ہو اس کو بہت نیچی نظر سے دیکھا جاتا ہے کرتے ہیں لڑکے یہاں پر مگر اس کو بہت نیچی نظر سے دیکھا جاتا ہے ایک جانور بھی نا پوزے صرف ہوتا ہے اپنی چیز کے لیے اپنی چگہ کے لیے آپ یعنی اپنی ایک عورت کو سمجھا بھائے کہ اس کے اندر پیلیس نہیں ہے کہاں سے آتے ہو کوئی سائنس پڑی ہے تم نے کوئی کلاس پڑی ہے سکول گئے ہو آپ سکول گئے ہو آپ جی جی میں نے سائنس پڑی ہے کونسی سائنس پڑی ہے آپ میں نے کونسی سائنس پڑی ہے الیکٹرونکس پڑی ہے الیکٹرونکس پڑی ہے میں نے پیزیکل کیمسٹری پڑی ہے پیٹرالیم بڑا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عورت پسیسیو نہیں ہو سکتی ہے عورت تو پسیسیو ہوتی ہے آپ کی آواز کٹھ لیے بہو کو لے کر آتی ہے گھر میں عورت ماں جو ہے وہ بھی possessive ہوتی ہے پھر بہو بھی possessive ہوجاتی ہے ان کے بیٹے پر سنی ہے نا یہ چیزیں this is for possessiveness آپ کیسے کہہ سکتے کہ عورت possessive نہیں ہے اتنی sweeping statements مارتے ہوں نا آپ لوگ آ کر کہ بندہ سر دل کرتا ہے کہ نہیں جا کے پھوڑ لے اور ایک عورت سے کہہ رہے ہیں مجھے تو نیاد کہ میری بہن نے میری بہن نے ایک عورت کو کہ اس کو نیچر کیا ہے مجھے نیاد مجھے تو میرے بہنوں کا آپ کی آپ کی آپ کی آپ کی آپ کی مجھے تو مجھے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میری بہن نے کسی لڑکی سے جھگلا کیا کہ میرے بھائی کو لائن کیوں مار رہی ہے آپ اس کے بھائی ہیں اس کے شوہر نہیں ہے شوہر is different بھائی اور بھائی کیوں بھائی کو غصہ آتا ہے اگر اس کی بہن کو کوئی گورتا ہے بھائی نندوں کے بھی جھگڑے چلتے ہیں کہ تم اس کو کیوں دے رہی ہو اس کو اس کو اٹنشن دے رہی ہو بھائیا یہ سارے جھگڑے کیوں چلتے ہیں گھر میں یہ عورتیں پوزیسیو نہیں ہوتی جھگڑے کیوں چل رہی ہوتے ہیں سانس وہوں کے مجھے یہ بتاؤ ذرا وہ عورتیں جیلس ہیں اسلام ایسی عورتوں کو کنڈیم کرتا ہے ابھی آپ نے کہا پوزیسیو نیس اور جیلسی نہیں ہوتی عورتوں کے اندر بھی آپ کہہ رہے ہو فطرتن نہیں ہوتی ہے فطرتن نہیں ہوتی ہے بہت سے لوگ اپنے فطرت سے باغی ہیں فطرتن ہوتی ہے اچھا میں کہتی ہوں کہ فطرتنہ آپ لوگوں کا سب کا دو انچ کا لن ہوتا ہے کیونکہ میں کہہ رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ آپ you are talking about your ass آپ بات کرو ہوا میں ہیں کہہ رہے ہو عورتوں کے فطرتن ہوتی ہیں فطرتن یہ سی آپ ایک عورت ہو نہیں نہ آپ کے بوبز نہ آپ کے پاس وہ پارٹس جو عورت کے ہوتے ہیں نہ اپنے عورت کی طرح ایک دن زندگی گزاری ہے مگر آپ آگے یہاں پر ایک عورت کو بتا رہے ہو کہ اس کی فطرت کیا ہے یہی تو اسلام ہے اسلام میں آپ مردوں کا دماغ خراب کر دی ہے کیونکہ آپ سمجھتے ہو ہم عورت سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ ہمارا قرآن کہتا ہے ہم ان کے caretakers ہیں تو ہم ان سے زیادہ چانتے ہیں ہم کنونس ہیں ہم اسلام پہ کنونس ہیں تو رہے نا کنونس بھائی اگر کسی نے کنونس ہے تو پاگل بنے پر کنونس ہے تو میں اس کا سر تو نہیں ٹھیک کر سکتی میں تو یہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ یہ ہے آپ کا اسلام اور آپ ایک پاگلوں کی طرح ایک اندھے فالوئر کی طرح ایک چیز کو پالو کرنا ہے مگر یہ آپ عورتوں پہ مت ڈالیے یہ اپنے دماغ میں کہ عورتوں کو فیلنی ہوتا میں آج آپ کو یہ دماغ میں اچھی طریقے سے بٹھا کے جانا کہ عورت کو اتنی ہی possessiveness ہوتی ہے اتنی ہی jealous ہوتی ہے وہ بھی اتنا ہی تڑپتی ہے اس کے ساتھ problem ہے نا پھر وہ شو نہیں کرتی ہے کیونکہ تم لوگ مرد کمزور ہو تم لوگ مرد کمزور ہو نہ تم لوگوں سے اونالن کنٹرول ہوتا ہے اسی وجہ سے جا کے چار عورتیں چاہیئیں تم کو ٹھیک ہے نہ تم لوگ کمزور ہو نہ تم لوگ سے برداشت ہو کہ تمہاری عورت کسی اور کے پاس سری جائے عورت برداشت کرتی ہے اس چیز کو صرف تمہارے قرآن یہی ہے آپ خود سوچیں آپ لوگ یہاں پر جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ ایسی منٹالیٹی کے مرد پاکستان اور مسلم مالک میں بیٹھے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ عورت کو تو possessiveness ہے ہی نہیں ہم پانچ کریں شدی چار شدی کریں یہ مائنڈ سٹ ہے انہی کے پاس صرف لن ہے مگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت بھی ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس عورت کے ہارمونز بھی ہیں ایرے بھائی آپ لوگوں کو اتنا اچھی طریقے سے عورتوں کے بارے میں پتہ ہے تو ایک کام کرو مرد ایک دوسرے کو تھکو اور پریکنٹ ہو کے بچے پیدا کرو ٹھیک ہے